پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ چینک آنے پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے اور جو چینک سنے وہ کہے یا رحموک اللہ اور پھر وہ سامنے سے کہے یا حدیق اللہ یا حدیقم اللہ یہ الفاظ کہے اب وہ چینک جیسی آئی اس شخص کو اور کشتی دور چلی گئی آپ یہ جواب دینا چاہتے ہیں اور جواب میں بھی حکم ہے کہ سامنے والا سنے یہ ذہن میں رکھیں اگر چینک آئی کسی کو محفل میں اس نے کہا الحمدللہ اور آپ نے سنا تو آپ اتنی زور سے کہے یا رحموک اللہ تاکہ وہ سن لے اور آج ہم مسلمانوں میں اس کا زیادہ رواج نہیں رہا ہم شرماتے ہیں چینک آئی اس سے الحمدللہ کہے بھی دیا تو سارے چھوپ رہتے ہیں لیکن آپ نے یہاں دیکھا یہاں یہ گورے کالوں کو اس کا بہت زیادہ رواج ہے کہ فوراں گاڈ بلیس کرتے ہیں چینک آجے دوسرا کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا عمل دیا جس پہ اجر ہی اجر ہے لیکن آج کسی مسلمان کے چینک آنے پر اس کو تاجیب سے ہم دیکھتے تو ہیں اور خاص ہوئی کرونا وارس کے دور میں چینک آجائے پھر تو اللہ مانو والحفیظ پھر تو وہ استغفراللہ کر کے دور بھاگتے ہیں اعوذ باللہ بھائی یہ چینک آگئی اس کو یہ خیریت نہیں بھائی یہ تو قصے بھی ہیں گاڑیوں مٹلے رہوں کسی کو چینک آگئی کارے گورے بھاگے وہاں سے اور چینک آنے والا اگر بیچارے چینی ہیں چائنیز ہیں تو پھر تو اس کی خیرین گاڑی پوری خالی آپ نے روہ صبح شام ویڈیوز دیکھتے ہیں نہیں بھائی چینک آجائے تو آپ اس کے جواب میں یا رحموک اللہ کہیں اور ایسے کہا کہ وہ سنے اب امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی چینک سنی اور کشتی دور چلی کہ آواز پہنچنا مشکل ہے آپ نے ایک پیسہ دے کر جلدی سے کشتی قرائے پہ لی دوسرے ملہ سے کہا کشتی لی ایک پیسہ دیے بیٹھے اور وہ کشتی کو دڑھو بھائی اس کشتی کے قریب چلے گئے اور قریب جا کے اس آدمی طرف دیکھے کہا یا رحموک اللہ یہ کہہ کے واپس لوٹے ہیں اسی وقت آسمانوں سے آواز ہے کہ احمد بن حمبر تو انہیں ایک پیسے میں آج جنت خرید لی اللہ تبارک و تعالی تیرے اس عمل پر تیرے لیے جنت لکھ دی ہے دیکھو ایک پیسے پر جنت مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ لاکھوں خرچ کر دیں ضرور نہیں آپ کو جنت مل جائے لیکن وہ وقت کا جو تقاضہ ہے وہ جو سیچویشن ہے اس کی اہمیت ہے